السلام علیکم فرینز and hello everyone کیسے ہیں سب I hope سب ٹیک ہوں گے اور خوش اور مزے میں ہوں گے میں بھی ٹیک ہوں الحمدللہ اور یہ دیکھیں جناب کتنا رومنٹک سا پیارا سا موسم ہے ہم لوگ جا رہے تھے باہر یعنی دوسری سیٹی جا رہے تھے کیونکہ میرے ہزبن کو کچھ کام تھا تو ہم اس نے کہا کہ چلنا ہے ساتھ میں تو میں نے کہا کیوں نہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے مجھے گومنے پرنے کا کافی شوک ہے اور موقع میں ویسٹ نہیں کرتی اور چھل پڑتی ہوں تو بس ہم لوگوں نے انجوئی کیا کافی مجھے جیسے کافی ٹائم سے انسٹا پہ کوئیسٹنز آ رہے تھے اور یہاں پہ بھی کومنٹس میں کوئیسٹن آتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتاتی ہوں لائف میری بلکل سیمپل ہے جو بھی ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ میری بلکل ایک فیملی سی بن گئے ہو تو میں جو بھی کہتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو لائف میری سیمپل ہے بٹ الحمدللہ بہت خوش ہوں اور اچھی لائف ہے تو میں میریٹ ہوں میرے دو بچے ہیں ایک میری بیٹی ہے بڑی میری بیٹی ہے اور ایک چھوٹا سا میرے بیٹا ہے پاکستان میں میں کھیپی کیسے ہوں اور ہم لوگ جرمنی میں رہتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تھیرہ سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے اور میرے ہزبن کو تو اگر میں کہوں گی فورٹی ایر سے باؤ ہو گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا اور جوب وغیرہ کا بھی پوچھا جاتا ہے تو میں نے کبھی یہاں پہ پروپر جوب نہیں کی ہے یہاں پہ میں نے کافی لینگویج کورس کیے ہیں تین میرے سیٹیفکیٹس لیے ہیں یہاں پہ تو بس پریکٹس کیے ہیں سکول میں پلے سکول میں جس کو ہم لوگ کنڈرگارن کہتے ہیں اور وہ بھی کافی زیادہ میرا اچھا ایکسپیرینس تھا ایک جب میں لینگویج کورس کر رہی تھی تو مجھے موقع ملا تھا تری ویک کے لیے ایک سپر سٹور میں از ا پریکٹس کام کرنے کا تو وہ بھی مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا وہ بھی میں انجوئی کیا تھا کیونکہ مجھے کچھ چینج چاہیئے تھا سکول وغیرہ میں تو میں ظاہرے پریکٹس کرتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا میں اس طرح کر لیتی ہوں سٹور میں تو وہ بھی تین تری ویک سے بس گزر گئے تھے لیکن اچھا تھا باقی اگر مجھے یہاں کوئی جوک کا موقع ملتا ہے تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گی کیونکہ جوب یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں آپ لوگ یہ ہے کہ بہت سے جو جو چیزیں ہمیں نہیں پتا اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں ڈیلی سیکھتے ہیں بہت سے لوگوں سے سیکھتے ہیں تو بس یہی میری سیمپل سی لائف تھی اور تو کوئی کچھ ہے نہیں ابھی ہم لوگ جا رہے تھے گھر واپس کافی انجوئے کیا تھا ہم لوگ نے سارا دن ہم لوگ باہر رہے جو کام تھا وہ بھی ہو گیا اور یہ ہیں جناب نیکس ڈے نیکس ڈے میرا مور تھا کہ میں بالکل سیمپل چاول بنا لیتی ہوں جیسے ہم لوگ بڑی ایتوے بناتے ہیں کہ وہ ہڈیوں والی جو میٹ ہوتی ہیں اس کو عبال کے یعنی نکال کے اس میں چاول ڈالے صرف گرم مسال اور نمک ڈال کے تو اس کا جو اپنا ایک الیک ٹیسٹ آتا ہے نا مجھے وہ چاہیے تھا تو بس میں نے وہ ریڈی کیے اور الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے تو جس طرح کا ٹیسٹ مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا اور یہ دیکھیں بلکل سیمپل اور بہت ٹیسٹی بنے تھے ساتھ میں میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور بس ابھی ہم لوگ وہ ٹرکش ڈراما بھی انجوئے کر رہے ہیں اور اپنا لانچ بھی انجوئے کر رہے ہیں اور لانچ کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں بلیچ کروں کیونکہ بلیچ میں منت میں ایک دفعہ ضرور کرتی ہوں اگر نہ کروں تو اس کے ڈالسی ہو جاتی ہے اور بلیچ کرنے کے بعد بلکل چہرہ الگ سے نظر آتا ہے جیسے بلکل کلیر ہو جاتا ہے اور فیر ہو جاتا ہے تو بلیچ میں ہمیشہ سے جیسے ہمیشہ سے تو خیر نہیں کہوں گی لیکن میرا خیال میں نو ایر سے میں نائن ایر سے میں یہ کیونے ہی یوز کرتی ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا الو ویرہ جل ضرور ڈالتی ہوں اور یہ سکن شائنر یہ بھی میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے ساتھ سکن بہت زیادہ سمودھ سی اور فیر ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ الو ویرہ جل میرے پاس فریش نہیں ہوتا تو میں یہ یوز کرتی ہوں اور یہ سکن شائنر یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی تو میں ہمیشہ سے بس یوز کرتی رہتی ہوں تجربے بھی کرتی ہوں لیکن یہ اچھا لگتا ہے جیسے سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جو میرر میں لے کے آئی تھی تو یہ وہ والا ہے اور لگ گیا ہے موسیقی